اس مقابلے میں بیس آور کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اس بیس آور کے کھیل کے ختم ہونے کے بعد سن رائزرز حیدر آباد نے ایک سو بیاسی رن بنا دیئے نو وکیٹ کے نقصان پر یعنی آل آؤٹ ہونے سے بس ایک وکیٹ رہ گئی سن رائزرز کی ٹیم ایک سو بیاسی رن سن رائزرز حیدر آباد والوں نے بنائے اور پنجاب کنگز کے گیند بازوں نے غزب کی گیند بازی کیا معافی چاہوں گا غزب کی گیند بازی کی خاص طور پر ارشدیب سنگھ نے اور یہ سکور اور نیچے ہوتا یہ سکور اور برا ہوتا اگر وہ ارشدیب سنگھ کا آخری اوور پندرہ رنوں کا نہیں آتا تو یہ سکور شاید دس سے پندرہ رن اور پیچھے ہوتی سن رائزر حیدر آباد کی ٹیم آپ کو لگاتار میت سے پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ اس مقابلے میں سن رائزر حیدر آباد جو ہے حالکہ سن رائزر حیدر آباد کی پریڈکشن تو یہی تھی کہ ایک سو اسی سے دوستوں کے بیچ میں سن رائزر حیدر آباد والے رکھیں گے اپنے سکور کو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس سے پچھلا ہوگا جو لائف سیشن تھا اس میں کرشنا بھائی بھی تھا ہمارے ساتھ اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک سو اسی سے دوستوں کے بیچ کا سکور ہوگا میں نے بھی وہی کہا تھا لیکن وہ تو مجھے الگ پریڈکشن دینے کے لئے کہا گیا تھا اسی لئے میں نے کہا کہ ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی کے بیچ میں سکور ہوگا اور سکور ایک سو بیاسی ہے یعنی پریڈکشن لگ بگ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحیح جاری ہے ہماری ایک سو بیاسی پر جو ہے سن رائزر حیدر آباد والے رک گئے ہیں سکور کارڈ پر نظر ڈال لیتا ہے کہ سن رائزر حیدر آباد کی طرف سے کس بلے باز نے کتنی بلے بازی کی کیسی بلے بازی کی نتیش ریڈی نے وہ پاری کھیل کر سن رائزر حیدر آباد کو بچا لیا ریڈی صاحب نے بچا لیا سن رائزر حیدر آباد کو شروعات کرتے ہیں ٹریویس ہیڈ اور ابھی شیخ شرما کی جوڑی نے شروعات اچھی دلائی تھی اس جوڑی کی اگر ہم بات کریں تو اس جوڑی نے ستائیس رنوں کی پارٹنرشپ کر لی تھی لیکن پھر اس کے بعد عرشدیب سنگھ اور سیم کرن نے کیا شروعات دلائی بھائی صاحب کیا غزب کی گھندبازی کی اور دو وکیٹ گرا دی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وکیٹ دو گرے پھر تو وکیٹ ریگولر انٹرولز پہ گرتے چلے گئے بس وہ ایک عبدال سمد اور نتیش ریڈی کے بیچ میں جو پارٹنرشپ ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ ایک پارٹنرشپ ہٹا دے تو انٹرول ریگولر رہا ہے وکیٹ گرنے کا ٹریبی سیڈ 21 رن بنا کر آؤٹ ہوئے پندرہ گندوں کا سامنا کیا چار چوکے ایک سو چالیس کی شٹرائک ریٹ ابھی شیخ شربہ شاید اوپننگ انہیں راست نہیں آ رہی ہے نمبر تین پر بہت اچھی بلنبازی کر رہے تھے اوپننگ کرنے کا موقع ملائے اور اوپننگ کرتے ہوئے اس مقابلے میں ان کا بلہ نہیں چلا ہے لیکن ایک دو میچ میں نہیں چلے ہیں اس سے پہلے تین مقابلے اچھی بلنبازی کیے تو ابھی شیخ شرمہ کو ہم اس مقابلے میں کچھ نہیں کہیں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا ابھی شیخ شرمہ کو سولہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہوتے ہیں گیارہ گندوں کا سامنا کیا دو چوکے ایک سکس ایک سو پہتالیس دشملو چار پانچ کی شٹرائک ریٹ مارکرم خاتا بھی نہیں کھول پائے مارکرم کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ مارکرم جو ہے وہ لگاتار اچھا کر رہے تھے اور اس مقابلے میں وہ فلوپ رہے ہیں اور دیکھئے ہر مقابلے میں ایک بلنباز دو بلنباز آپ کے پرفرم کرے کنسیسٹینٹلی وہ بھی ایک ایمپوسیبل سا ٹاسک نظر آتا ہے تو مارکرم کو بھی اس مقابلے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہیں کہیں گے میچ کے بعد خیر ہم لوگ بات کریں گے کس وجہ سے کون اب پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کون سی ٹی مار رہی ہے کیونکہ ایک سو بھائیاسی رن کوئی چھوٹا سکور تو ہوتا نہیں ہے پنجاب کنگز نے ایک سو چور اتر پچھتر جو ہے وہ چیز کیا ہے کیا ایک سو تیرہاسی چیز کر پائے گی یہ مشکل ہے ابھی سنڈرائزر سہدر آباد کے جیزنے کے پورے پورے چانسز ہیں نیتیش ریڈی سہتیس گیندوں میں چو سٹ رنوں کی پاری انہوں نے کے لیے چار چو کے پانچ سکس یہ پاری نہیں آئی ہوتی تو نشتر طور پر سنڈرائزر سہدر آباد کی نائیا جو ہے وہ پوری طرح سے ڈوب گئی ہوتی ایک سو بھتر دشملو نو سات کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے رن بنائے ترپاٹی صاحب گیارہ رن بنائے کر آؤٹ ہوئے چودہ گیندوں کا سامنے کیا کلاسین کا بھی بلہ نہیں چلا ہے نو گیندوں میں نو رن عبدال سمد انہوں نے آج امپریس کیا ہے بارہ گیندوں میں پچیس رن دو سو سے اوپر کی سٹرائک ریٹ بہت زیادہ امپریس کیا ایک بھی سکس نہیں لگایا لیکن پانچ چوکیں ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملے ہو وہیں پیٹ کمنس ربارہ نے کیا غزب کی گیندوازی کی اور انہیں بولڈ کیا مطلب بھائی صاحب اگر آپ لوگوں نے میچ دیکھا اگر آپ لوگوں نے پیٹ کمنس کا وکٹ دیکھا تو آپ کہیں گے کہ بھائی ربارہ نے کیا غزب کی ڈیلیوری کی سیدھا میڈل سٹم اخار دیا بیلز گر گئے اڑ گئے اور پیٹ کمنس کو اپنا وکٹ جو ہے وہ گوانا پڑا اور اس وکٹ کے بعد کی جو اگلی ڈیلیوری تھی وہ بال بھی کافی میجیکل تھی لیکن اس بال پر بج گئے بلے باز شاباز احمد نے اچھی نوک کھیلیے دیکھیں شاباز احمد لگاتار فینیشر کا رول جو ہے وہ نبھا رہے ہیں اس ٹیم کے لیے پہلے مقابلے میں ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے تیسرے مقابلے میں بھی شاید دیکھا تھا پچھلے مقابلے میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایک چھو ڈی سی پاری کھیلی تھی اس میچ میں بھی بچا لیا بھائی بچا لیا شاباز احمد نے ارشدیب سنگھ چار اوور میں سولہ رن خرچ کر تین اوور میں سولہ رن انہوں نے خرچ کیے تھے تین اوور میں سولہ رن چار وکٹ ارشدیب نے ڈالے تھے جب ارشدیب انیسوہ اوور کرنے آئے یعنی اپنے سپل کی چوتھی اوور جب وہ لے کر آئے تب شاباز احمد نے انہیں ایک چوکہ لگایا ایک سکس لگایا کل سنرائزر سہدر آباد میں اس اوور میں لگا دیئے پندرہ رن اور ارشدیب سنگھ کی اکانومی تو خراب کی ہی کی ساتھی ساتھ ایک سو بیاسی تک پہنچا دیا اسکور یعنی ہماری جو پریڈکشن تھی وہاں تک پہنچا دیا اسکور ورنہ ہماری پریڈکشن تو صحیح نہیں ہوتی یہ بلے بازی والی سکور والی پریڈکشن ہماری صحیح نہیں ہوتی لیکن ارشدیب سنگھ کا آخری اوور جو رہا وہ آپ کہہ سکتے ہوگی ہماری پریڈکشن کے لیے بھی وردان ثابت ہوئی ہے اور شاباز احمد نے جو بلے بازی کی بھومنیشور کمار نے شاید ایک چوکہ شاد بھومنیشور کمار کے بلے سے ہم نے دیکھا اس اوور میں اور ایک سکس جو ہے شاباز احمد نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ارشدیب سنگھ انیسوہ اوور کرنے آئے تھے پہلی گیند جو ہے وہ دو رن بھومنیشور کمار بھاگتا ہے پھر سنگل لیتے ہیں شاباز کو دیتے ہیں شٹرائک تیسری بال پر جو ہے ڈاٹ بال ہوتی ہے چوتھی گیند پر سکس لگا دیتے ہیں پانچوہ جو پانچوہی بول جو ہے وہ وائیڈ بول ہوتی ہے اور چھٹی جو پانچوہی گیند لیگل پانچوہی جو ڈیلیوری ہے وہ سکس ہوتی ہے توہنی ایک سکس ایک فور ٹوٹل پندرہ رن اس اوور میں آئے تھے تو ارشدیب سنگھ نے اس اوور میں گزب مطلب کہہ سکتے ہو آپ کی اس مہچ اس اوور سے پہلے گزب ڈھایا ہوا تھا مطلب کہہ ڈھایا ہوا تھا لیکن اس اوور میں ریلیس کر دیا پورا پریشر اب ہم پنجاب کنگز کی گیند بازوں پر بھی بات کر لیتے کیونکہ بھائی بات تو ہونی چاہیے گزب کی گیند بازی ہوئی ہے پنجاب دوارہ سنرائزر زہدر آباد یہ وہ ٹیم ہے جس نے دو سو ستتر مارے ہیں اس ٹیم کے ساتھ اور یقین مانیے آئی پیل جب تک ختم ہوگا تب تک بات چرچہ تو ہوگی اس دو سو ستتر رنوں کی چرچہ ہوگی کیونکہ اس دو ستتر رنوں کی خاص بات یہ تھی کہ کسی بھی بلے باز نے شتک نہیں لگایا تھا اس میچ میں اس کے باوجود اور زیادہ وکٹ بھی نہیں گرے تھے اور اس کے باوجود دو ستتر رن بنے تھے ساٹھ رن کے آس پاس ٹرائیویس ہیڈ کے تھے پچاس ساٹھ کے آس پاس ابیشک شرما نے لگا دیئے تھے ہنری کلاسین ستر رنوں کے آس پاس تھے ایڈن مارکرم اٹالیس رن تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اٹالیس نوٹ آؤٹ تھے تو کلیکٹیو ایفرڈ یعنی بلے بازی میں دھار ہے بلے بازی میں دم ہے سنرائزر سہدر آباد کے اس سیزن میں اور گین بازی تو خیر ہے ہی بہرحال اب ہم پنجاب کنگز کی گین بازی دیکھ لیتا ہے کہ کیسی گین بازی ہوئی شروعات کرتے ہیں کگیسو ربارہ سے سب سے شروعات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ جو کچھ ایک دو گلتیاں جو ہوئی جیسے وہ پندرہ رن اگر ارشدیب سنگھ نے وہ پندرہ رن خرچ نہیں کیے ہوتے تو یہ سکور جو ہے آرام سے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ سکور ایک سو ساٹھ کے ایک سو پیسٹھ سے اوپر کا نہیں ہوتا اگر یہ پندرہ رن اگر نہیں آتے کیونکہ وہ پندرہ رن کے بعد پورا جو میچ ہے وہ ایک سو اسی کے اوپر چلا گئے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے اور پنجاب کنگز کی بلے بازی کیا اتنی سٹرونگ ہے پنجاب کنگز کی بیٹنگ لائن اپ کیا اتنی دھار دار ہے کیا اس میں اتنا دم نظر آ رہا ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جانی بیرسٹو اور شگر دھون کی جوڑی جب چلتی ہے تو پنجاب کنگز بڑے سے بڑا سکور چیس کر سکتی ہے شگر دھون اور جانی بیرسٹو کی جوڑی چلنے کے باوجود پنجاب کنگز کئی بار کلیپس کر جاتی ہے ابھی ہم نے جو لاسٹو لاسٹ گیم تھا پنجاب کنگز کا دیکھ لیتا ہوں میں کس کے خلاف تھا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے پنجاب کنگز کو جانی بیرسٹو اور شگر دھون نے گزب کا سٹارٹ دلا دیا تھا اس کے باوجود پنجاب کی ٹیم جو ہے اس مقابلے کو ہار گئی تھی اور وہ میچ تھا ایل ایس جی کے خلاف ایل ایس جی کے خلاف یہ میچ تھا اور نہیں ایل ایس جی کے خلاف ہاں ایل ایس جی کے خلاف تھا مہینگ کی آدف نے چار وکٹ لیے تھے ڈیبی مقابلہ تھا مہینگ کی آدف کا اس مقابلے میں ایک سو ننیانوے رن بنایا تھے ایل ایس جی والوں نے دو سو رن بنانا تھا پنجاب کو اور شروعات جو دلائی تھی بھائی صاحب شروعات دلائی تھی ایک سو دو رنوں کی پارٹنرشپ ایک سو دو رنوں کے تھی جانی بیرسٹو نے لگا دیئے تھے بیالیس رن اور دھون نے لگا دیئے تھے ستر رن اور اس کے باوجود اس کے بعد بھی ٹیم جو ہے ہار گئی تھی کلاپس کر گئی تھی تو ہم نے پنجاب کے دونوں روپ دیکھے ہوئے ایک روپ یہ دیکھا ہوا ہے کہ دونوں چل جائے اگر جانی بیرسٹو اور شکر دھون کی جوڑی چلے تو ٹیم کچھ بھی کر لے اور ہم نے پھر دیکھا ہے کہ جانی بیرسٹو اور شکر دھون کی جوڑی چلے تو کلاپس بھی ہو جائے کیونکہ گہرائی اتنی نظر نہیں آ رہی ہے نام بہت بڑے بڑے ہے سائم کرن ہے اس کے بعد اور بہت بڑے بڑے نام ہے اس ٹیم میں اگر ہم دیکھیں